ویلکم بیک گائز پنجاب ٹو ملیشیا یوٹیوب چینل میں اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پرس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بار وقت آپ کو ملتا رہے اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خریے سے ہیں میں ہوں اس وقت ملیشیا کی کولا لنپور سیٹی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ٹو ملیشیا یوٹیوب چینل سب دوستوں کا ایک نئی ویڈیو میں ویلکم ہے دوستو لاس ویڈیو کے اوپر بہت سارے دوستوں کے کومنٹس تھے لیکن سب سے اہم جو بات جو تھی وہ یہ تھی کیونکہ ویزٹ ویزے کے اوپر اور ورک ویزے کے اوپر ویڈیو بنائی تھی تو دوستوں نے پوچھا کہ بھائی ویزا ٹھیک ہو گیا لینا کہاں سے ہے اور انٹریگ اس طرح ملے گی اس کا بھی تھوڑا پروسہ سے بتا رہے تو آج اس کے مطلق جو ہے وہ ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی کچھ اور سوالہ سے دوستوں کے چھوٹے چھوٹے وہ بھی میں ویڈیو میں ایڈ کروں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے بیک اپ کے لیے ایک چینل بنایا ہے اسی بھی چینل کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا مائی نیو چینل وہاں پر جا کے ضرور سسکرائب کر لیں وہ صرف یہ ہے کہ اگر اس چینل کے اوپر کبھی کوئی پرابلم آتی ہے تو وہاں سے جو ہے وہ ہم اپنی ویڈیوز جو ہے وہ کنٹینیو کر سکیں گے میں نے اس کا نام رکھا تھا اوورسیز پنجابی لیکن کچھ دوستوں نے جو ہے وہ اتراز کیا کہ بھائی ہم پنجابی نہیں ہیں تو صرف پنجابی ہی سسکرائب کریں گے جاؤ آپ یہ ہے وہ ہے مطلب کچھ بندوں نے اتراز کیا تو میں نے چینل کر کے اس کا نام رکھ دیا ہے ورٹس ان ورلڈ مطلب وقت فیوچر میں وہ چینل کلٹینیو بھی کرنا پڑا تو وہ ہمیں کام آئے گا تو ہم جو ہے وہ انفرمیشن وغیرہ یہ وہ جس طرح اس پر بات کرتے ہیں وہ بھی وزٹ وغیرہ بھی کسی اور کنٹری کا ٹور وغیرہ بھی ہوتا ہے تب بھی جو ہے وہ چینل کام آئے گا تو اس کو جا کے اب ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا اور ہمارا پیار اسی طرح جو ہے وہ بنا رہے اچھا جی تو جناب سب سے پہلے جو ہے وہ ابھی بات کر لیتے ہیں ملیشیا کے حالات کے اوپر تو کل پرسو اور آج تقریباً جو ہے وہ ٹونٹی تھاؤزنڈ سے جو ہے وہ پلس کیسز ہی آ رہے ہیں یہاں پہ مطلب ٹونٹی تھاؤزنڈ سے جو ہے وہ اوپر ہی یہاں پہ ابھی جو ہے وہ فلال کیسز نکر رہے ہیں تو یہ سیچیشن فلال چل دی ہے مارس کیٹس کھلنے کا آپ کو بتایا تھا کہ وہ کھل رہی ہیں کھل تو رہی ہیں لیکن جناب جو ہے وہ مطلب سو میں سے پانچ دکانیں کھلی ہیں باقی سب بند پڑا کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ فلحال ویکسین نیشن نہیں ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ دو ڈوز بندے کو لگی ہوئی ہونی چاہیے دونوں ڈوز کو بھی لگے ہوئے چودہ دن ہو گئے ہوں آپ کے سٹاف کو بھی لگی ہو ورکرز جو ہے ان سب کو لگی ہو اور ساتھ میں جو کسٹمر آپ کی دکانوں پہ آئیں ان کو بھی لگی ہو تب ہی انٹری ملے تو اس وجہ سے جو ہے وہ فلحال تقریبا زیادہ بند ہی چل رہا ہے جناب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف نمبر ون کے اوپر آپ نے ویزٹ ویزا کہاں سے کیسے لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا انٹری پروسیس تو جناب پہلے نمبر کے اوپر آپ کے پاس آپ کا شناستی کارڈ جو ہے وہ آپ نے انگلش کارڈ میں تبدیل کروانا ہے اور جناب پاسپورٹ بھی بن رہے ہیں پاسپورٹ کوشش کریں سمارٹ پاسپورٹ ہی بنوائیں کیونکہ ابھی وہ بن رہے ہیں اور دس سال کا بنوائیں جو گلتیاں ہم سے ہوئی ہیں وہ میں آپ سب دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ نہ کریں دس سال کا پاسپورٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ملیشیا کا ویزٹ کر کے واپس کلے جاتے ہو تو مطلب سال دو سال آپ کا نئی ٹائم لگتا ہے آپ نئی ٹور کرتے کسی اور گانٹری کا پھر آپ کا موڈ بن جاتے دس سال کا پاسپورٹ ہو تو کبھی بھی آپ جو ہے وہ ٹریول کر سکو اور آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے وہ بنی رہتی ہے نئے پاسپورٹ نہیں پرمانا پڑتا ابھی میرا جو ہے وہ تیسرا پاسپورٹ چڑھ رہا ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ پہلے دو پاسپورٹ ہو پھر ساتھ مل پن لگا کے لگانے پڑتے ہیں یا کوئی اور چکر مطلب اس طرح جو ہے وہ کچھ ہم بیسی ہیں جو ہے وہ پھر دوسرے پڑھانے پاسپورٹ دیکھتی نہیں ہے کچھ ہی میگریشن جو ہے وہ اےرپورٹ کے اوپر اور ان کو جناب نیا ہی دیکھنا ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ ویلیو ہوتی ہے ایک نیا پاسپورٹ کے اوپر ایک ویزا اور پچھلے پاسپورٹ کے اوپر پندرہ ویزے تو کوئی چکر نہیں ہے پھر وہ نئے والی بندے کی جو ہے وہ ویلی ہوتی ہے تو اس طرح جو ہے وہ دس سال کا بنوائی تا کہ آپ دوبارہ بھی استعمال کر سکیں تو جناب پہلے نمبر کے اوپر دوست پوچھ رہے تھے کہ ہمیں بینک سٹیڈمنٹ بتائیں کتنی ہیں تو بھئی اگر آپ خود اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو بینک سٹیڈمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس چار لاکھ سے پانچ لاکھ روپیہ ہونی چاہیے اور اس کو مینج بھی کرنا ہے ان اوٹ بھی اس کی کرنی ہے اگر آپ آپ کو ریکمنٹ نہیں کرتا کہ آپ صرف دس بارہ ہزار رپے کے پیچھے جو ہے وہ اپنا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ کروالو ان کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس لیے میں ریکمنٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ کروانا چاہ رہے تو آپ کر سکتے ہو لوگ جو ہے وہ یورپ کا ویزا بھی لے رہے ہیں تو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے ویزا مل جاتا ہے لیکن چانسز زیادہ ہوتے میں اپنے طور کے اوپر اگر کوئی مجھے بولے تو میں ایسی طرح بولوں گا کہ آپ یار جو ہے وہ سیدھے سیدھے پیسے دو جاگے ویزا لگوالو اتنی ٹینشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہوگا جی تو ابھی جناب جو ہے وہ ان دوستوں کی طرف آتے ہیں جو دوست بھائی جو ہے وہ صرف پاسپورٹ ہے جن کے پاس اور شناحتی کارڈ ہے وہ کس طرح لگوائیں میرے بھائی کسی جملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی اجنٹ کے پیشے جو ہے وہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کسی ٹریول جنسی والے کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بھائی سے کانٹیکٹ کرنا ہے جب ویزٹ ویزے کھلتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے میرے سا کانٹیکٹ کرنا ہے میں آپ کو سیدھا سا رستہ بتاؤں گا بھائی فلان بندہ ہے اس کے پاس آپ چلے جاؤ وہاں سے آپ جو ہے وہ اس کو آپ یہ یہ ڈاکومنٹ وہ آپ کو ڈاکومنٹ بتا دے گا آپ نے پیسے تبھی دینے جب آپ کا کام ہو جائے پینتیس زار سے چالیس زار پیے میں اور ایک اور بات سب دوستوں کے لیے جو بندے کچھ نیگٹیو بندے ہیں بیچ میں ان کے لیے یہ ہے کہ میرے بھائی میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں آپ کو ہوکم میں فلان بندہ ریکمنٹ کر رہا ہوں تو جیچ میں میں جو ہے وہ اپنا کمیشن کھاؤں گا ایسی میرے بھائی کوئی بات نہیں ہے یہ سب دوستوں کی ہیلپ ہے جان اللہ کی ذات کو دینی ہے ٹھیک ہے جھوٹے پہ میرے رب کی لانت کبھی کسی بندے کا وہاں سے ویزا لگوا کے جو ہے وہ پیسے نہیں کھائے بہت سارے دوستوں کی ہیلپ کی ہے کئی مرتبہ ٹھیک ہے جی اگر کوئی بات ایسی ہوئی مکمکہ کر کے بندہ غلے سے پیسے لیتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں پہ چلے جب پھر کمیشن کھاؤ یہ وہ دو چارزار پیہ بندے کو زیادہ دھکو ایسی کوئی چکر نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ صرف ہیلپ کے اوپر میں بتا رہا ہوں ویڈیو کا اور چینل بنانے کا مقصد یہ ہے جو پرابلمیں مجھے پیش آئی ہیں میں کوشش کروں گا کہ میرے دیکھنے والوں کو پیش نہ آئیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ میں ہوں چینل ہے اور آپ ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی میں آپ کو بندہ بتاؤں گا اس بندے کو جا کے آپ اپنے ڈاکومنٹ دینے ہیں وہ آپ کا ویزا پروسیس کر دے گا اس کا ٹائم ہوتا ہے تین دن سے لے کر سات دن ورکنگ ڈیز تین سے سیون ڈیز مطلب تھری سے سیون ڈیز ورکنگ ڈیز جو ہوتے ہیں تھری سے سیون ورکنگ ڈیز تو مطلب ہفتہ اتوار جو ہے وہ نکال کے سات دن جس میں جو ہے وہ آفس میں کام چلتا ہو ان میں تین یا سات دن ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی تو ابھی آپ کو ویزا مل گیا ٹھیک ہے سارا پروسیس ہو گیا تیس سے پینتیس چالیس کے اندر اندر کا اس کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے تیس پلس اور چالیس کے اندر اندر تیس پینتیس چالیس یہاں پہ ریڈ جو ہے وہ اس کا چلتا ہے اچھا جی تو ابھی جناب جو ہے وہ دن ہو گیا ابھی آپ نے فلائل لے لی پہلے نمبر کے اوپر جو ہے وہ آپ کی اپنی کنٹری والے جو ائرپورٹ والے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا جو ہے وہ آپ کو پریشان کریں میں تھوڑا اس طرف جا رہا ہوں تاکہ آپ کو view تھوڑا دیکھنے کو ملے ہو سکتا ہے میری تصویر ڈارک آئے لیکن view آپ کو اچھا ملے گا دیکھنے کے لیے اچھا جی تو وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو پریشان وغیرہ کریں تو attention نہیں لینی confidence رکھنا ہے ٹھیک ہے پہلے نمبر کے اوپر آپ کو well dress ہونا چاہیے ایک نمبر دو جن کو بالکل ہی انگلش نہیں آتی مطلب اچھا لوگ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے وہ بندے بھی اپنی انٹری کروا سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو یہ ایڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ شو منی تھوڑی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی آپ بھی انٹری کروا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ وہ ہی بندے ٹرائی کریں اس کے لیے جن کی انگلش تھوڑی بہت ہے تاکہ آپ جو ہے وہ بات کر سکو انگلش میں یا آپ ان کو سمجھا سکو جب ایویرک بورڈ کے اوپر آتے ہیں اچھا جی آپ نے اپنی کنٹری سے کلیر کر لیا انٹری آپ کی ہو گئی اچھا جی ابھی آپ فلائل لے کے یہاں پر پہنچ گئے جیسے آپ نے لینڈ کیا نمبر ون کے اوپر پرشان نہیں ہونا جن کے پاس یہاں کے کام والے ویزے شادی والے مطلب یا سیکنڈ ہوم کے ویزے سیکنڈ ہوم کے اوپر کچھ دوستوں نے سوالات کیے اور بزنس ویزے کے اوپر آنے والی ویڈیو اس کے اوپر بناوں گا میں ٹھیک ہے جی اچھا جی ان کو تو ڈریکٹی بہی جیتے ہیں جن کے پاس ویزیڈ ویزا تھا کیونکہ یہاں پہ بہت ساری دنیا آ کے کام ہی کرنے لگ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ تھوڑا مشکوک ہوتا ہے انٹری کے لیے اچھا جی ابھی آپ کے پاس کوئی سیٹیم وغیر آپ نے نہیں کی ہوئی کوئی لینا زنہ نہیں کیا ہوا ابھی اپنے انٹری اپنے بالپوتے کے اوپر کس طرح کروانی ہیں تو میرے بھائی سیمپل سا پروسیس ہے ویل ڈریس نمبر ون جیسے میں نے بتا دیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ جو ساؤنڈ آ رہا ہے نا پیچھے وہ چھوڑی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے آ رہا ہے اچھا جی تو جناب اپنا جو ہے وہ ویل ڈریس آپ کا ہونا چاہیے نمبر ایک نمبر دو کے اوپر جناب سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کانفیڈنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی جتنا آپ کانفیڈنس اچھا رکھیں گے آپ کو یہ ہی ہونا چاہیے کہ آپ نے ویزٹ کے اوپر آپ جا رہے ہو آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے تو جو بھی پوچھنا ہے پوچھ کوئی پرابلم نہیں ہے تو کانفیڈنس جتنا اچھا ہوگا اتنا جو ہے وہ بندے کی جب ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے آپ گئے آپ کے پچھے کوئی اور فلائٹ آگی وہ گئی وہاں سے کوئی اور فلائٹ آگی تو جس نے بیس سال ائرپورٹ کے اوپر ڈیوٹی کرتے ہو گیا پندرہ سال ہو گیا دس سال ہو گیا ہر روز جو وہ اتنی فلائٹیں دنے بندے ہینڈل کر رہا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں ان کا جو ہے وہ سپیشل ٹریننگ بھی ہوتی ہے ساتھ میں تو ان کا ایکسپیننس کتنا ہوتا ہے تو بندے کی باڈی لنگ ویس سے دیکھ لیتے ہیں آپ کے سمان سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سمان جو ہے وہ جناب تیویں لگا لگا کے لے کے آئی ہے بندے یا صرف ویجٹ والا سمان ہے بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں کوئی کوئیسٹن ہو پنجاب ٹو ملیشیا اسٹاکرام اکاؤنٹ ہے وہاں پہ میں ایسے ہی کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں نئے ہیں تو سسکرائب ضرور کر لیں ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ باروقت آپ کو مل سکے ٹھیک ہے جی اچھا جی تو وہ جناب جو ہے ان سب چیزوں سے آپ کو گیس کر لیتے ہیں تو ان سب چیزوں کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے اور اس کے ساتھ اس پریشان نہیں ہونا کونفیڈنس میں رہنا ہے اس کے ساتھ جناب یہ ہے کہ شو منی شو منی میرے بھائی جو میں ریکمنٹ کرتا ہوں سب دوستوں کو کسی بھی ائرپورٹ کا اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے کسی بھی کنٹری کا ائرپورٹ کلیر کرنے کے لیے کم از کم آپ کے پاس اچھی جو ہے وہ شو منی ہونی چاہیے اکستان کا انڈیا کا مدب جہاں سے بھی آپ ہو تو وہ بھی بہت اچھا ہے اور اس کو آپ انٹرنیشنل کروا کے لے کے آئیں میں نے ابھی جو ہے وہ ریسینٹلی ایم سی بھی میں کھلوایا ہے لیکن اس کے جو ہے چارجز بہت زیادہ پڑتے ہیں یاد اگر کسی بھائی کو پتا ہے کہ ملیشیا میں کونسا کارڈ صحیح یوز ہوتا ہے تو آپ مجھے کانیلی بتائیں تاکہ میں اس بینک کاؤنڈ میں اپنا جو ہے وہ کاؤنڈ اوپن کروا سکوں اپنے پیسے ہیں جب آپ انٹری کر لیتے ہو تو اپنے بھائی کو اپنے والد صاحب کو اپنے دوست کو کسی کے نام کے اوپر آپ فوراں جو ہے وہ انٹری کرتے ہی اگلے دن آپ اپس ان کو سینڈ کر سکتے ہو اچھے پرائیز ریچ میں کوئی پیسے کام نہیں ہوتا ہے آپ کے اپنے پیسے ہیں تو یہ صرف شو منی کے لیے ہوتے ہیں لاس 3 منت پہلے جو ہے وہ میرا دوست ہی کھایا تھا تو میں نے ان کے والد صاحب کا بولا تھا یہ 2000 US ڈالر دے کے بیجے انہوں نے 2500 US ڈالر دے کے بیجے ایک سوال بھی نہیں پوچھا اس سے شو منی دیکھیں اب اتنے سارے US ڈالر اس نے نکال کے دکھا ہے بات ہی کوئی نہیں جاؤ جی ٹھیک ہے جی تو یہ بہت depend کرتا ہے اس کے اوپر تو جتنی اچھی آپ کے پاس ہوگی اتنی آپ کی entry جو ہے وہ اچھی ہوگی hotel booking آپ کے پاس ہونی چاہیے جس بھائی کے پاس hotel booking آپ کروا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کروا سکتے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ بھائی hotel booking کروا دیں میرے پاس یہاں پر بہت سارے hotel ہیں کسی بھی hotel میں جا کے آپ کی hotel booking کروا دوں گا لیکن پیسے آپ کو دینے ہوں گے ٹھیک ہے جی تو یہ بات ہے میں help کر دوں گا اچھا جی یہ ہوگا مطلب کہ کہیں پہ free ہو جاتی ہے کہیں سے جو ہے وہ 50 ringgit جو ہے وہ ملیشیا کے وہ charges کرتے ہیں deposit کے لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگ use کرتے ہیں پھر آپ کا phone آئے call آئے airport سے جیسے بھی آئے وہ confirm بھی کرتے ہیں airport سے آپ کی hotel booking کے متعلق call کر کے confirm بھی کرتے ہیں تو آپ نے tour بنا لینا یار کہ میں نے دس دن جو ہے وہ کالا لمپور میں رہنا ہے google سے آپ دیکھ لیں ملیشیا میں کونکون سی beautiful جگہ ہے دس دن جو ہے وہ میں نے لنکاوی رہنا ہے بیس دن کا میرا tour ہے مہینے کی stamp لگ جائے گی آ جائیں مہینہ رہیں اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ایک مہینے بعد کی ticket دیں پھر آپ کا جو ہے وہ ایک مہینہ free extend ہو جائے گا e-visa لے کے نہیں آنا sticker واضح ویزے کی میں بات کر رہا ہوں e-visa تو بیکار ہے نہ آپ کے آنے کا کوئی مل پڑے گا اگر آپ کو کوئی tension نہیں ہے اپنا passport کی value کہ یہ وہ مطلب یہاں پر رہنے کے آپ نے صرف 15 دن ہی رہنا ہے تو e-visa simple ہے e-visa لے کے آ جائیں سب کچھ آپ کے پاس ہے پیسے ہیں سب کچھ ہے کھلا خرچہ مرچہ یہ وہ ہے مطلب آپ پیسے والے ہو تو کوئی problem نہیں ہے e-visa آپ لے کے آ سکتے ہو اس سے جائے آپ صرف ملیشیا کی صرف ایک stamp لے گئے گی اور جو ہے وہ otherwise آپ کو جو ہے وہ sticker وغیرہ آپ کی passport کی value وغیرہ نہیں بنتی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ وہ لینا چاہے گا میں آج یہ ہی ریکمنٹ کروں گا کہ sticker ویزا ہی لے تو اس طرح کر کے جو ہے وہ آپ entry کر سکتے ہیں کسی بھی دوست کا کوئی بھی سوال ہو تو ویڈیو کے نیچے آپ comment کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تین چار پانچ چیزیں ہیں اگر کوئی اور چیز میں بھول گیا ہوں شاید تو آپ مجھے جو ہے وہ comment کر کے بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس کے مطالق میں بتا دوں گا اور اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے پنجاب to ملیشیا انسٹاگرام اکاونٹ ہے وہاں پہ آپ جڑ جائیں اس کے مطالق بھی میں آپ کو بتا دوں گا وہاں پہ آپ کو وائس صاحب مجھے میسی کر سکتے ہیں میں آپ کو وائس میں ریپلائی کروں گا کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی ابھی جناب جو ہے وہ بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ بھائی ویزر یہاں کے سیار کے ویزے کب کھل رہے ہیں ورک ویزے کب کھل رہے ہیں میرے بھائی فیل حال کسی بندے کو آپ نے پیسے نہیں دینے کسی بندے کے پاس جو ہے وہ اپنے پیسے آپ نے نہیں پھسوانے یہ نہ ہو کسی بندے کے پاس آپ پیسے پھسوانے اور پھر کہو کہ بھائی وہ بند آج کل کر رہا ہے ابھی کچھ بند دوست مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ایجینٹ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ڈوانس دے دو تو جناب جو ہے وہ دو مہینے کام ہو جائے گا وہ بھائی کس طرح کا بندہ ہے تو کہاں سے کام کروا دے گا فیل حال کوئی پتا نہیں ہے کہ کب کھلے گا کھل گیا ہے لیکن یہ کووڈ کے کیسز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یہاں کی گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا کب کھلے گا کسی کو نہیں پتا اگر کیسز کل سے ہائی اور ہائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں ڈبل تریپل ہو جاتے ہیں تو کیسے کھلے گا اگر مطلب کل سے جو ہے وہ کام نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے تو زاری بات ہے دو مہینے کے اندر کھل جائے گا اور کتنا بند رکھ سکتے ہیں یہ تو یہ چکر ہے تو مطلب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب کھلے گا امید ہے دو مہینے کے اندر کھل جائے گا ٹھیک ہے جی کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھئے گا نئے ہیں تو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آنے والی ویڈیو تاکہ بروقت آپ کو مل سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اپنا خیار رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ